یہ ہنگیں آؤٹسائیڈ بھی جیل بھی ہو سکتی جس جگہ پہ ریپ کیا آپ کیا خیال ہے کہ اس کا ایگزیکوشن اسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے ایسی پبلک جگہ پر ہو کہ پورا پاکستان کے لوگ یہ ہیں نا وہ دیکھیں ہمارے مذہبی سکالر چھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ساری جو ہماری تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو سوکار مسلم کہتی ہیں ایک بندہ بھی نہیں نکلا باہر چھوٹے چھوٹے ایشیوز پہ لاکھوں کے پروسیشن ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیسا تو اسلام ہمیں سکا رہے ہیں گاڑیوں کے اڈے ہیں اس پر کمرے دیے جاتے ہیں بچوں کو ملسک کرنے کے لیے یہ ہے یہی وہی تھی پبلک لی اور دس سال تک عورتوں کی ذیرتے محفوظ دے گئے کہ ان لوگوں کو جو قرار واقعی سزا دے لیے ہیں تو ان کی پبلک لی ان کو ہینگ کریں موٹروی ریپ کے انسیڈنٹ پہ جہاں پہ لوگوں کو بہت غصہ ہے وہاں پہ ایک ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ مجرم جب پکڑے جائیں تو ان کی ایگزیکوشن پبلک لی کی جائے سزا کا کانسپٹ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو ایک تو اس مجرم کو اس کے کردار کی کنڈکٹ کی جو اس نے جرم کی ہے اس کی سزا آپ نے دینی ہے اور جو دوسرا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹر کیا کائن کیا جائے جو لوگ لوگ ڈفائی کرتے ہیں ان کے لیے ایک مثال بنائی جائے کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا یہ ہے پبلک ایگزیکوشن کے پیچھے ایک فیلوسفی کیا ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے یہ بہت بڑا کوئیسچن ہے اور میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قانون اجازت دیتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے اور جنہوں نے مجھے بتایا آج وہ ہمارے ساتھ ہیں جسٹس ریٹائر فقر و نساک ہو کر میڈم تینکیو ویری ماچ فار یور ٹائم قانون قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے گنونہ جرم کرنے والوں کو پبلک لی ایگزیکوشن کر سکتے ہیں کانون کا بیسک کنسیپٹ ہی یہی ہے کہ ڈیٹرینٹس ایک اتنا ہینیس کرائیم ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ روک سکتے ہیں اور اس کے یہ جہاں تک جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک رانگٹے کھا کر دینے والا انسیڈنٹ ہے کوئی شک نہیں اور ایسے ملک میں ہے جس کا نام پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بڑا ہے اب کسٹن اس میں ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا پبلک ہینگنگ جو ہے وہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں ہم لوگ جب کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تا ہم اس کو پلیٹکلی موٹیویٹ کر دیتے ہیں جب پلیٹکلی موٹیویٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ہینیس نیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب کسٹن ہے کہ یہ جو ہینگنگ ہے کیا یہ آلاوڈ ہے پبلکلی دیکھیں جیل کے جتنے بھی اپیرز ہیں یہ جیل میانیویل جو ہے اس کو الیبریٹ کرتے ہیں الیبریٹ کرتی ہے اس کو گائیڈ کرتی ہے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ پلیس آف ایکسیکیوشن پلیس آف ایکسیکیوشن میں کوئی ایوینمنٹ ایس سچ موجود ہے آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کانسپٹ یہ ہے کہ جو ایکسیکیوشن ہے یہ صرف جیل کے اندر ہو سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایسا ہے ہی نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل میانیویل کا جو رول ہے وہ ہے 359.2 کی کہنی 359.2 یہ کہتا ہے کہ for any reason یہ نہیں کہتا specific reasons for any reason یہ ہنگنگ outside جیل بھی ہو سکتی اچھ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن لیکن اس کے لیے میانیویل یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پروسیڈرل ادھر سے گزرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اتنی آپ نے وہاں safety create کرنی ہے کہ ملزم بچنا سکے ٹھیک ہے مطلب safety سے مراجی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو وہاں پہ دیکھنے کے لیے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں وہ گیلو پہ دھوا بول دیں اور اس کو بچا کے لے جائیں اس کو بچا کے لے جائیں تو جب safety کی بات کی جاری ہے اور کہا جارہا ہے کہ اتنا بڑا انتظام آپ نے کرنا ہے اگر وہ کم safety ہے تو اس کو ڈبل بھی کریں ٹھیک ہے پھر ڈبل کریں ٹھیک ہے question صرف یہ ہے کہ اور جو spectators ہیں جو وہ دیکھنے آئے ہیں ان کا distance reasonable ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ وہاں جا کے کوئی ہش پش جو ہے میٹم rule 364 فردر اس پہ جو ہے جو جیل مینویل کا آپ آ رہی ہوں میں اس کی طرف آپ یہ دیکھیں کہ rule 364 بھی موجود ہیں اب rule 364 جیل مینویل کا یہ کہتا ہے کہ جو ہنگنگ ہے وہ نارمالی جیل کے اندر ہونی چاہیے نارمالی لفظ ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہبیشہ ہونی چاہیے shall be executed یہ کہیں نہیں لکھا ایک لفظ shall be executed کہ اس گیرو ہاؤس کے اندر ہی یہ execute ہوگا اور جیل کے اندر execute بلکہ اس میں تو بڑا clarity کے ساتھ یہ لکھا ہوئے کہ if the gallows outside the jail if the gallows outside the jail the superident and the superident police superident jail together will make the arrangement تاکہ crowd اور spectator جو ہیں اس کو disturb نہ کریں بلکل اب اس میں یہ لکھا ہوئے 364 میں کہ اگر یہ جس سے آپ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں safety measures safety measures آپ نے adopt کرنے ہیں کیا safety measures ہیں safety measures یہی ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ peacefully وہاں ہو اور اور سپیکٹیٹرز ہیں وہ اتنے distance پہ ہو کہ وہ اس میں کوئی بھی interference لگ چاہے چاہے بھائی یہ تو بڑا زبردست آپ نے clarity دے دی کہ قانون میں کوئی بار ایسا نہیں کہ public execution نہیں ہو سکتی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ شخص جس نے highway rape کیا جس جگہ پہ rape کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا execution اسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے execution ایسی public جگہ پہ ہو کہ پورا پاکستان کے لوگ یہ ہیں نا وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ٹھیک ہے میرا اپنا politically کوئی مذریات میں تضاد ہوگا زیاءالحق سے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہنگنگ ہوئی تھی publicly اور دس سال تک عورتوں کی ذاتیں محفوظ ہو گئی بلکل ہو گئی تھی یہ deterrence ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں مجھے ذرا تھوڑا سے اس کی philosophy elaborate کہ جب سے امنیسٹری انٹرنیشنل نے ہمارے اوپر ذرا موٹھا رکھا کہ human rights ان کی human rights اس وقت ان کو نظر نہیں آتا جب publicly کوئی پاگل دماغ کا بندہ سکول میں جا کے daylight میں سو بچوں کو مار دیتے ہیں مسک میں جا کے مار دیتے ہیں ان کے نصدیک کہ وہاں پہ humanity سفر نہیں ہوتی لیکن اسی کو اگر آپ publicly execute مجھے صرف اس کی philosophy بتائیں کہ یہ philosophy کیا ہے کہ publicly آپ نے کسی کو ہینگ نہیں کر علماظ صاحب ہمیں اس سے غرض کیا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جو اب حکومت آئی ہے ہر تقریر میں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست بھائی مدینہ کی ریاست میں اگر عورت محفوظ نہیں ہے اگر بچے محفوظ نہیں ہیں اگر بچے جو ہیں وہ بس ٹینڈز کے اوپر جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں وہ مولیسٹ ہوتے میں اسے مدینہ کی ریاست ماننے کے لئے آپ دیکھیں جاج بن یوسر کی زمانے میں پائرٹس نے ایک لڑکی کو پکڑا اس نے دعائی دی اور جنرل آ گیا سترہ سالہ جنرل آیا اور اس نے راجہ دائر کی حقومت کو تیس کر کے سندھ کو فتح کر لیا یہ ایک عورت کی عزت عزت کی دعائی تھی جاج شہبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس پورے واقعے پہ اگر ہم دیکھیں یہ بڑی طلح حقیقت ہے آپ نے کہا کہ اسلام کے نام پہ حاصل کی آپ ملک جہاں پہ ریاست مدینہ کی بات ہم کرتے ہیں ہمارے مذہبی سکالر چھپ کر کے بیٹھے ہوئے یہ ہی تو چیز ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک دیکھیں دیکھیں علمات صاحب عورت جو ہے نا ایون آپ قانون فطرت کو دیکھیں ایون آپ قرآن پاک کو دیکھیں ایون خدا کی دیکھیں اللہ تعالی نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی جب چھٹ چھٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماں کے ساتھ کیا دنیدگی ہو رہی ہے جو خوریبل جو ایکٹ کیا گیا ان کی ماں سے کیا پورے زندگی میں یہ ٹراما کو بھول جائی کبھی نہیں کیا وہ بھولے گی کیا ان کی محبت اس ملک سے ہو گی مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ وہ کبھی کبھی آپ نے آپ کو ریلیٹ کر کر سکے اس ملک اس قانون اور اس انتظامیہ سے میں حیران ہوں چھٹ چھٹی باتوں پر ہماری جتنے بے مذہبی لوگ ہیں یہ آ جاتے ہیں پروسیشن نکال دیتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے قوم کی ایک بچی کے ساتھ ایک اس سے بہلے بھی عورت اسی جگہ پر اس سے درندگی بھی اور خاتون سے مار بیٹی سے درندگی بھی یہ ریپ کیا گیا گیا اس ساری جو ہماری تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو سو کار مسلم کہتی ہیں ایک بندہ بھی نہیں نکلا باہر چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ لاکھوں کے پروسیشن ہو جاتے ہیں مار دیتے ہیں نہیں جائش صاحبہ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اس عورت نے ون فائی پہ کال کی اور اس نے بتایا کہ میں اس حالت میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں اور اس کو رولنگ سٹون بنایا ہمارے پولیس کے داروں موٹروے پولیس ایف ڈیو فلانی پولیس کیا دنیا میں کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جورس ڈیفائن کرتے رہے اور اگلا بندہ ظلم اور زیادی کا شکار ہوتا رہے جن کو آپ کافر کہتے ہیں کہ وہ مسلم نہیں ہیں لیکن ان کو دیکھیں کہ اگر ایک جانور جو ہے وہ مصیبت میں ہے اس کی جان بچانے کے لئے وہ اپنی جان لگا دیتی ہے آپ کو ایک عورت بچوں کے ساتھ ہے وہ بتا رہیے کہ میں اس جگہ پر ہوں تو آپ اس کو اتنی بہیسی اتنی بہیسی they should be dismissed اتنی بہیسی نہیں آپ آپ اگر اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے اور اس آپ کے ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے کسی کی بڑی جی شہبہ سزا کیوں نہیں ان کے لئے آپ اتنی بات کر رہی ہیں یہ جو لوگ جس کسی نے بھی کون سو میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی میں اسی پر آ رہی تنہا جنگل میں سٹک ہو گئی ان کا کام تھا وہاں جاتے اور کنسرن پولیس سٹیشن سے کو انفرم کرتے کہ آؤ اس کا کنٹرول سنبھالو اور یہ مسئلہ ہے تو دیکھیں ایسے آدم لوگوں نے جو کرنیل نگلیجنس کی ہے یہ ہمارا معاشرہ ہمارا لوگ بالکل اللہ مجھے یہ بھی بتائیں مجھے سزائیں دینی چاہیے اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا تو سی سی پی او یہ کہتا کہ عورت کی غلطی ہے اگر اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی بہو کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ نعوذ بلا وہ بھی ہماری بینیں ہیں ان کی عزت ہے ان کی ریسپیکٹ ہے ہمارے لئے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کیا کرتے یہ ہی کہتے مجھے یاد ہے کہ آپ کو ایک بڑھ پار رات ملتان سے ٹریول کرنا پڑ آپ کی بین کی سجری تھی اگر ایسی ضرورت ہے تو کیا ہم اپنی عورتوں کو کہیں کہ بلکل ینگ تھی میری میری بین کا آپ ریسی صبح ہونا تھا اور سرجن میری میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا اس نے سرجن انیشتر کالیج میں آ کر اس کے سرجری کرنی تھی میں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت میں نے ٹریول کیا جس وقت کے فوق تھی میں نے خود ڈرائیو کیا دریور نہیں تھا میرے ساتھ میرا بھتیجہ تھا اور میں تھی ہم ساری رات ٹریول کر پہنچے اور صبح سے میں سجل کو لے کر واپس میں نیشتر کالیج میں ہمیں جہاں کہ بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی اگر ہم کوئی ریزن اور بہانے ڈونڈنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا جو کرائم ہے جب کسی کریم ایسا کی ہے اس کی سزا ضرور ہے مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ اگر ایک ہائی وے ایک موٹر وے کے اوپر آپ کے پورے انتظامات نہیں ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کابل ہونے سے مراج ہے تو اس کو کھولیں نہیں آپ ٹیکس لے رہے ہیں آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اگر آپ کے پیٹرولنگ کے انتظامات موجود نہیں تھے یہ ہمارا پیسہ ہے جو ٹیکس کا پیسہ ہے جو ان لوگوں کو تنخواہوں کی صورت میں جاتا ہے بڑی بڑی کاریں ان کے پاس ہیں بڑی بڑی موٹر سیکل ان کے پاس ہیں تو آپ مجھے یہ ایک چیز بتا دیں کہ جب اس جگہ پر ایک پہلے اکرنس ہو چکی ہے اس جگہ پر کیوں نہیں پولیس پوسٹ بنائی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کریمرلز رہتے ہیں یہاں ڈیجرس لوگ رہتے ہیں آپ لوگوں کے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تب آپ جا گئے اچھا مجھے اجائز صاحبہ اب ایک بہت ساری قانونی باتیں جو آج سے پوچھنی ہیں جو ریپ کا معاملہ ہے اکثر ریپ کے معاملات اس لیے اس پہ فیصلہ نہیں آتا کوئی مجرم یہ کہے گا آؤ میں ریپ کرنے لگا دیکھو آکے ویٹنس چاہیے کوئی بندہ گواہی وہاں پہ نہیں ہونے دیتا ہمارے قانون کے اندر یہ سکم ہے ویٹنس کے حوالے سے کوئی سکم نہیں ہے کوچن یہ ہے کہ ہم ہمارا جو judicial system ہے اور specially جو ہمارا criminal judicial system ہے اس میں ہمارے پاس CRPC ہے PPC ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے سپیڈی کوٹس بنی ہے تو اب صرف یہ ہے کہ جو اب ضرورت ہے وقت کی وہ یہ ہے کہ جو crimes commit ہو رہے ہیں ہر چیز روز ایک بچے کو مولیسٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ چار سال کی بچی ہے چاہے وہ چار پانچ سال کا لڑکا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو گاڑیوں کے اڈے ہیں اس پر کمرے دیے جاتے ہیں بچوں کو مولیسٹ کرنی کے لیے کوئی خدا سے ڈرے یہ میں یہ سمجھتی ہوں میں عمران خان کو ایک بات کہنا چاہتی دیکھیں اللہ جانے تم کو خدا نے کہاں سے لا کر کہاں بٹھایا اور یہ وقت نہیں رہے گا ہمیشہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو تم اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی بچوں کے لیے اپنی عورتوں کے لیے ان بچوں کے لیے آپ کچھ کر جائیں آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوں ان پارلی منٹرین عورتوں پر میں حیران ہوں کہ ایک عورت سے اتی بڑی دریندگی ہوئی یہ پارلی منٹرین جتنی بھی خواتین ہیں ان کو سڑک پر ہونا چاہیے تھا اور ان کو نہ صرف سڑک پر ہونا چاہیے تھا ایک پوزیٹیل قسم کا اور سخت قسم کا بھی لاتا اور وہ بل بنتا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا مجھے اس ٹرائل میں بتائیں how to make it a speedy ٹرائل دیکھیں جی پہلے دیکھیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر اوپنس کی speedy ٹرائل کریں آپ خواتین کے جو ویکر ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے بچے ہیں جو ویکر ہیں آپ کو ان کے لیے قانون کو بدلنا ہوگا ٹھیک ٹھیک اور آپ کو ان کے لیے جو spirit not only spirit ٹرائل بلکہ جو ویکٹم کا بیان ہے ایسی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ایسی ہے سب سے انفورچنیٹ آسپیکٹ اس ملکہ یہ ہے کہ ہماری جو فرنسک میڈیسن پر کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا اس کو ڈیویلپ کرنا چاہیے جس طریقے سے انگلین ایسی ہمارے بڑی اچھی لیب بن گئی ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو میڈم تینکیو بہت شکریہ آج آپ نے بہت سارے کانسپٹ سمارے کلیر کیا یہ بڑا ایک آخری میری گزاریش ہے کہ ان لوگوں کو جو قرار واقعی سزا دے رہی ہیں تو ان کی پبلک لی ان کو ہینگ کریں اور آج یہ بات تیہ ہوگی اور قانون سے تیہ ہوگئی کہ جو جیل مینویل ہے اس میں کوئی بار نہیں لوگوں کو اگر ضرورت پڑے اگر گارمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن سوں اگر ٹرائل کوڈ کی طرف سے انسٹرکشن سوں جیل مینویل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جیل کے باہر گیلوز ڈیٹرمن کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہینگ کر سکتے ہیں پبلک ایڈی کوششن اس اللہ بائی دے لاؤ اور یہ ہی کوششن کر سکتے کر سکتے کر سکتے کر سکتے کر سکتے